اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے پیارے ویورز زائکے کا تڑکہ پنجابی کچن میں خوش آمدی آج میں آپ کے لئے بڑی یونیک اور بہت ٹیسٹی ریسیپی لے کر آئی ہوں بھرتا پراتھے اور دہی پکوڑیاں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یہ ریسیپی نہیں دیکھی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ویورز ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے جناب چلتے ہیں اپنی مزیدار اور ٹیسٹی ریسیپی کی طرح تو انگریڈینٹ سنورٹ کر لیں ایک پیالی دہی میں نے لیا ہے ایک پیالی چنے جو میں نے وائل کیے ہوئے ہیں ایک چھوٹے سائز کا پیاز جس کو میں نے چوب کر لیا اور ایک سے دو ہری مرچیں جن کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے سوید آٹا ہے ایک پیالی میدہ ہے ہاف پیالی ہاف پیالی ہے پکوڑیا ون تھرڈ ٹی سپون ہے نمک ون ہاف ٹی سپون ہے کالی مرچ اور یہ ہے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اور تین درمیانے سائز کے آلو جین کو میں نے وائل ہونے کے لیے رکھا ہے تو اب ہم اپنا جو آٹا ہے اس کو ہم تیار کر لیتے ہیں گون کے اچھا بیورت یہ سفید آٹا ہے گندوم والا نہیں جو مطلب چکی سے ملتا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ پوائن سفید آٹا ہے اور اس میں ہم نے ہاف کپ اس کا میدے کا وہ شامل کی ہے اب اس میں جائے گا نمک اور کالی مرچے نمک اور کالی مرچے ہم مکس کر چکی ہیں اب اس کو نورمل آٹے کی طرح گون دیں کیونکہ اس کے ہم نے پراتھے بنانے ہیں تو جی جناب آٹا میں نے گون دیا ہے اب ہم اس کو دس من کا ریسٹ دیں گے اور پھر اگلے سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم اپنے دہی جو دہی اور پکوڑیاں ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں جو پکوڑیاں ہیں میں نے ان کو پانی میں ڈپ کر دیا ہے اب دہی میں ہم میٹ کرتے ہیں اپنا چوب کیا ہوا پیاس اور ساتھ میں ہری بیچے یہ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے پھینک لیں گے اب اس میں آٹ کریں گے اپنے بوائل کی ہوئے چنیں اب اس میں آٹ کریں گے اپنا چوارٹ مسالہ ہاپ ٹی سپون کریں اور باقی چیک کرنے کے بعد آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا کم لگا اس لئے میں پورا ٹی سپون ون ٹی سپون جو ہے وہ اس میں آٹ کریں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی جی جناب تو دیکھئے آلو جو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اور تین ہیں یہ ایک پیالی آٹے کے لیے اور ہاپ کپ میدے کے لیے تین آلو درمیانے سائز کے ٹھیک ہیں اب ہم ان کو اتنا اچھا سا میش کریں گے کہ یہ بلکل فائن پیسٹ کی طرح سے ہو جائیں اس میں ہم شامل کریں گے ہاپ ٹی سپون نمک اور ہاپ ٹی سپون ہی کالی میرچ ہاپ ٹی سپون ہی اس میں کالی میرچ اس کو آپ چاہیں ہاتھوں کی مدد سے میش کر لیں چاہیے آپ فوق کی مدد سے تو چلیں میش کرنے کے بعد میں اگرے سٹیپ آپ کو بتاتی ہوں جی جناب اس کا اتنا فائن پیسٹ بنانا ہے کہ آلو کا کوئی پارٹ کوئی پیسٹ نظر نہ آئے یہ بلکل ہی اس طرح سے میش ہو یہ دیکھیں اب ہم اپنے روٹی بیل لیتے ہیں پیڑا کرنے کے بعد تو جی جناب اس کی روٹی بیل لینے کے بعد اس میں ہم اپنا لگائیں گے یہ آلو کا پیسٹ اور اس کو پوری روٹی پہ پھیلا دیں گے اس کی باری کلیر لگائیں گے موٹی نہیں لگائیں گے ہم جی یہ لگا لینے کے بعد اس کو ایک سائٹ سے فولڈ کریں گے پھر دوسری سائٹ سے کریں گے پھر اس طرح سے کرنے کے بعد اس کو چکور شیئر میں کر لیں گے اور پھر سے میں اس کا پراتھا بیل ہوں جی جناب چکور بیل لینے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب آپ توا یا پین جس میں بھی آپ نے اس کو برانا ہے اسے چولے پہ رکھ دیں میڈیوم فلیم پہ اور گرم ہونے پر ہم اس میں اپنا پراتھا ایڈ کرتے ہیں تو جی جناب پین میں میں اپنا پراتھا جو ہے ایڈ کر چکی ہوں اب ایک طرف اس کی جب تک ایک سائٹ سیکھ نہیں جاتی تب تک ویٹ کرتے ہیں اور پھر میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ایک سائٹ اس کی اچھے سے ہو گئی ہے سیکھ چکی ہے اب میں نے اس کو پلٹ لیا اب اس پہ گھی ایڈ کرتے ہیں اور اس کو جی جناب آپ چاہیں سوے پر بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو اس طرح سے بھی میڈیوم فلیم پہ اس کو ہم ہلکا ہلکا پھائے کریں گے دیکھئے ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا پراتھا ریڈی ہو رہا ہے جی پراتھا ہمارا مزیدار سا کرسپی سا ریڈی ہے اب ہماری جو پکوڑیاں ہیں وہ پانی میں ڈپتی ہوئی تھی وہ کافی سوفٹ ہوگی ہیں اب چوڑنے کے بعد اس کو بھی دنی میں ایڈ کر لیں گے ہم جی یہ دیکھیں ہاپ ٹی سپون میں نے اس میں نمک اٹ کیا ہے اب اچھے سے ہم اس کو ہلا لیں گے تو جی دیکھئے جناب ہمارے کرسپی پراتھے تیار ہیں دیکھئے بہت مزیدار اس کو ضرور ٹرائے کیجئے یقین جانئے بہت مزیدار بہت ٹیسٹی اور یہ پراتھے اسی دہیں پکوڑیوں کے ساتھ کھائے جاتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بنا کر خود بھی کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اللہ تعالی آپ کے کچن کی رون کے بحال رکھیں بہت جلد ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنی میزبان نوشین علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی